موسیقی اسلام علیکم بری بان کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک اگین اور جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ میں یہاں پہ فلارس ارنج کرنے لگی ہوں اور یہ فلارس مجھے اپنے حسمن کی طرف سے سرپرائز ملے تھے اور مجھے فلارس ملتے رہتے ہیں اپنے حسمن کی طرف سے اور ان کو پتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ پسند بھی ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ کچن میں فریش فلارس لازمی ہوں آپ کے گھر میں کچن میں جہاں بھی آپ رکھنا چاہیں اور لیڈیز کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ کچن میں گزرتا ہے سو اس لیے پھر میں اپنے کچن میں ہمیشہ جو ہے وہ فریش فلارس رکھتی ہوں اور ہمیشہ جو تھے فلارس جو ہے وہ مجھے اپنے حسمن کی طرف سے ملتے ہیں سو خیر یہاں پہ میں بس ان کو اورنج کروں گی اور سب سے پہلے میں نے واس کے اندر پانی ڈالا اس کے ساتھ ہی ان کا یہ فلارس فلارس کا جو ہے وہ فوڈ ملتا ہے وہ ساشے ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے تقریبے میں نے دو انچ جو ہے وہ نیچے سے اس کے سٹیمز کاٹے تھے اور وہ سارا فالو کیا تھا جو کہ انسرکشن میں لکھا ہوتا ہے اور بس ان کو اورنج کروں گی اور آپ بھی میرے ساتھ دیکھیں اور انجوائی کرو مجھے کومیٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو بھی میری ترہ فلارس بہت پسند ہیں یا پھر آپ کو فلارس سے الرجی ہے سو خیر کچھ لوگوں کو فلارس سے الرجیز ہوتی ہیں مجھے نہیں ہے شکر ہے اور مجھے بہت پسند ہے چلیں بس ان کو اب ارینج کرتے ہیں اور پھر باقی دیکھیں موسیقی 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 اور یہ ہیں جی میرے فیوریٹ فیوریٹ غلاب جامن کھوئے کے ساتھ اور میرے حضبن کو پتہ ہے کہ مجھے یہ غلاب جامن بہت پسند ہے اور اس کے علاوہ یہ دہی بھلے ہیں اور کھیر تھی اور لاسٹ ٹائم جب حضبن لے کے آئے تھے نفیس سے کھیر وہ بہت مزے کی تھی لیکن اس صفحہ اچھی نہیں تھی اور یہ دہی بھلے بھی بہت زیادہ ہار تھے لیکن ان کے جو غلاب جامن ہیں وہ بہت مزے کے تھے اور باقی ان کے ہم نے صرف بسکٹ ٹائم کی تو وہ بھی اچھے تھے اور غلاب جامن اچھے ہیں باقی یہ دہی بھلے فرس ٹائم ٹائم کیے تھے یہ مجھے اچھے نہیں لگے اور کھیر بھی اس طفح جو ہے وہ بلکل بھی مزے کی نہیں تھی بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے یہ ہے ایک اورگنائزرز اور اس کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ لیٹ کے ساتھ ہے اور جو میں ریسنٹلی اپنے یوز کر رہی ہوں لیٹ بھی ہے اس کا ایزی ٹو ہولڈ ایک ریسنٹلی اپنے یوز کر رہی ہوں اس پیس کے لیے بڑے اچھا ہے اور اس پیس کے لیے بڑے اچھا ہے اور اس کی بیسٹ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ لیٹ کے ساتھ ہے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اس کے اندر لیبلز بھی دیئے میں اور اس کے اندر موسٹی وہی چیزیں ہیں جو کہ فریج میں ہوتی ہیں سویٹ ڈرنکس بریڈ فروٹ سناکس ملک کینز ویجیز سو لیٹ بھی ہے اس کا ایزی ٹو ہولڈ اکریلک ہے اور آرام سے جو ہے آپ اس کو فریج میں آرگنائز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہینڈ واش ہے اپنے اس کو دشواشر میں نے یوز کرنا بی پی اے فری ہے اور یہ آلڈی سے ہم نے گروسری کی تھی تو وہاں سے لیے ایک یہ لیا ہے میں نے آرگنائزر فریج کے لیے اور جو میں اب یوز کریں وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی اور اس کے علاوہ ایک یہ میں نے باسکٹ لی ہے آلڈی سے اور اس کے اندر بھی لیوز انکلوڈڈ ہیں اس ہے سمال فریج ٹری یہ بھی بی پی اے فری ہے ہینڈ واش اور اس کی پرائز جو ہے میں یہاں پر مینشن کر دوں گی یہ بھی ہینڈل کے ساتھ ہے ابھی فی الحال جو میں یوز کر رہی ہوں وہ بھی بڑی اچھی ہیں وہ میں نے بی اے ایم سے لی تھی اور ابھی میں دیکھوں گی یہ مجھے سائز بہت اچھا لگ ہے اپنے فریج کے اوگورڈنگ جہاں سمارٹ سائز ہے اور اس کو میں فریج کے اندر ارگنائز کر کے بھی آپ کو دکھا ہوں میرے ہو موکו یں کیり Ursary موسیقی اچھا جیا واپس آگئی ہوں کوپ سے اور بچوں کو ڈراپ کیا سکول اس کے بعد پھر میں کوپ کی تھی وہاں سے پانی چاہیے تھا بچوں کے لئے دور چاہیے تھا اور اس کے لئے وہاں پہ یہ آفر میں لگا ہوا تھا کلیننس میں صرف کلین بوسٹ اور اس کی پرائیس سائٹنگ 1.50 پینز ہوتی ہے لیکن آج یہ وہاں پہ کلیننس میں لگا ہوا تھا 38 پینز میں اور میرا ویسے بھی یہ ختم ہوا ہوا تھا تو میں نے پھر آج اس کو لے لیے اور یہ میرا کافی عرصے تک لاسٹ کرتا ہے اس کو میں کچن میں بھی یوز کرتی ہوں اور کبھی کبھار اگر ہم یہ بات ٹب میں یوز کرنا تو بھی یہ بڑا اچھا جو ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں اور یہ 100% سٹیک فری ہے اور واقعی یہ 100% سٹیک فری ہے اور بڑا افیکٹیو ہے آپ اس کو تھوڑی دیر لگا دیں اور بڑی آسانی سے جو ہے وہ ڈرٹ اور ڈسٹ جو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ڈرٹ اور ڈسٹ کہہ رہی ہوں جو گریس ہوتی ہے وہ بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ ریموف کر سکتے ہیں آپ کوکنگ ہاپ کے اوپر اور اس کے علاوہ جب ہم ڈشیز بواش کرتے ہیں تو اگر آئلی کھانا ہو جیسے ہمارے پاکستانی کھانے ہوتے ہیں اگر ہم میٹ وغیرہ بنائیں تو آپ اس کو لگا دیں سنکھ میں بعد میں جب آپ ڈیلی جب آپ ناسنگ ساپ کرتے ہیں تو بڑا اچھی طرح یہ کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں سے میں نے لیا تھا یہ ایریل جیل اور لانڈری کے لیے میں ایریل کے جو پاڈز ہوتے ہیں وہ یوز کرتی ہوں اور مجھے اچھے لگتے ہیں وہ کافی جو ہے وہ اچھی طرح سے واش کر دیتے ہیں کپرے اور ان کا ہی آج میں نے یہ لیا ہے ایریل کا کلر ایریل جیل بریلینٹ سٹین ریموور اور اس کی بیسٹ بات یہ ہے کہ یہ کول واش میں بھی سٹین اگر آپ کے کپروں میں کوئی سٹین وغیرہ ہے تو اس کو ریموو کرے گا سو میں دیکھتی ہوں میں اس کو یوز کروں گی تو پتہ چلے گا واقعی ریموو کرتا بھی ہے یا نہیں کیونکہ بچے جو ہے نا جیسے ان آیا بھی نرسٹی میں جا رہی ہے تو اس کی شرس پہ کبھی کوئی پینسل یا مارکل کا کلر جو ہے وہ لگا ہوتا ہے سو میں اس کو ٹرائے کر کے دیکھوں گی کہ یہ کام بھی کرتا ہے یہ ویسے ہی ریکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہی رینم سٹاف کچھ چاہیے تھے مجھے اپر بھی آفر میں لگے ہوئے سے یہ والے مجھے فرنچ فرائی چاہیے تھے لاسٹ ڈروسٹی میں یہ میسو ہو گئے تھے میں کین کے وہ لیے ہیں روحان کو اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ دودھ پانی اور ایک جو نئی چیز لی ہے وہ یہ ہے مینی پوپ ڈمز اور یہ ہیں انڈین مینیو سوٹی بل فار ویجیٹیرین اور یہ چھوٹے والے ہیں مینی ہیں سو سوپ وغیرہ کے ساتھ آپ اس کو لیں اور باقی یہ دائجسٹی بسکٹس سو یہ مجھے ووکرز کے یہ میکس پانچی پیپریکن کا ٹیسٹ مجھے بڑا اچھا لگ ہے یہ میں نے لیے تھپنے لیے اور یہ بھی ہماری فیملی کو اچھے لیکھتے ہیں سنسیشن کے پوپ ڈمز مینگو ریک چلی چٹنی فلیور اور یہ بھی ووکرز کہیں ہیں اور اب آتے ہیں جی کچن کے کاموں کی طرف واپس اور ابھی یہاں پہ تقریباً دس بجنے والے تھے اور اسی ٹائم جو ہے وہ میں کھانا بنانا شروع کر دیتی ہوں اور کچن میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ کر لیا اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ بیل پیپرز پڑیویں تھیں ان کو اس طرح سے میں نے دو طرح سے کٹ کے فریزر بیک کے اندر ڈال دیا ہے اس کو میں فریز کر دوں گی اور یہاں پہ آج کل ویدر یوکے میں اتنا زیادہ تھنڈا ہوا ہوا ہے کبھی بارش ہوتی ہے کبھی اتنی فریزنگ جو ہے وہ تھنڈ ہے سو اس طرح کے تھنڈے ویدر میں آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کچھ گرم کھائیں اور کچھ ایسا کھائیں جیسے آپ کو انرجی ملے سو یہاں پہ میرے پاس فش ہے اس کو میں نے سکوئر میں کٹ لیا ہے شان مسالہ جو ہے فش فرائیڈ شان مسالہ جو ہے وہ میں نے ایڈ کیا تھا لیمن جوس ہے آئل ہے اور فش کو میں نے اس طرح سے سکوئر پیسز میں کٹ لیا ہے اس کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور پھر اس کو میرینیٹ کر کے میں فریز کے اندر رکھ دوں گی اور یہاں پہ ابھی میں نماز پر کے فارغ ہوئی تھی اور بچوں کو سکول پک کرنے سے پہلے میرے پاس ابھی ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ سکن کیر جو ہے ابھی کر لیتی ہوں اور آج مجھے فیس ماسک بھی لگانا تھا اور یہاں پہ میں یوز کرنے لگی ہوں ہائیڈریٹنگ وائٹیمن ای فیس ماسک اور اس کے علاوہ میں نے بلیک ہر ڈیموپ کرنے کے لیے نو سٹریپ جو ہے وہ میں نے لی تھی سپر ڈرگ سے وہ بھی یوز کروں گی اور یہاں پہ جی ابھی ہے یہ ویکنڈ اور بچوں کو پیزا کھانا تھا بچے گھر پہ ہی تھے تو بچوں کا جو دل چاہتا ہے میں ان کو بنا کے دیتی ہوں گھر پہ ہی اور باہر تو بالکل بھی نہیں آج کل جا جا تھا بچوں کے ساتھ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس گھر میں ہی رہیں اور ویسے بھی شاپنگ بغیرہ جو ہے میں بچوں کے ساتھ نہیں کرتی انٹل انلسک اگر بچے گھر پہ ہوں سمر ہالیڈیز ہوں یا پھر لانگ ہالیڈیز ہوں تو جیسے ہافٹرم بریک ہوگی تو اس میں چلے جاتے ہیں بچے کبھی کبھا اور ونٹرز میں میں آوائیڈ کرتی ہوں کہ بچے جو ہے وہ باہر ہمارے ساتھ شاپنگ پہ نہیں جائیں سو یہاں پہ میں نے یہ سیلڈ بنایا ہوا تھا اور اس کی ریسپی جو ہے میں یوٹیوب شارٹس پہ آر لیڈی شیئر کر چکی ہوئی ہوں یہ بھی میں نے سیلڈ یہاں پہ ریڈی کیا ہے اور یہ بہت مزے کا ہے میں نے ٹرائے کر لیا ہے اس کے اندر ایک منگو ہے ایک انار ہے اور اس کے علاوہ ایک اورنج اور ایک سیو سو چار فروٹس میں نے ایڈ کی ہیں اس کے اندر اور ایک ایک ڈالا ہے اس کے علاوہ سوڑ اور کرشٹ بلیک پپر اور یہ بہت مزے کا بنت ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ابھی میں نے اس کو یوٹیوب شارٹ پہ اپلوڈ کرنا ہے میں شہر اب آپ کو بہت اچھا لگے گا سو دو ٹرائٹ اور انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر اور اللہ حافظ